اسلام علیکم فرین انتقام کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سبا اپنی چال میں کامیاب ہو گئی اور عدو ولید نکاح کے لیے پہنچی نہیں پایا عروسہ اور اس کے گھر والے تو برات کا انتظار کرتے ہی رہ گئے آخر میں عروسہ کی ماں بلال کے آگے ہاتھ جھوڑ کر اسے عروسہ کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی کرتی ہے اور بلال تو ویسی نرم دل کا مالک ہے وہ بھی عروسہ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے امادہ ہو جاتا ہے دوسری طرح زویا عروسہ کو کچھ خوشی کرتا دیکھ کر فوراں بھوکتی ہے اور اسے بلال سے نکاح کرنے پر کہتی ہے لیکن عروسہ کسی بھی صورت بلال سے نکاح نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ اچھے سے جانتی کہ زویا اور بلال ایک دوسرے سے معبت کرتے ہیں اس لئے عروسہ زویا سے کہتی ہے یہ سب کرنے سے اچھا تھا کہ تم مجھے مر جانے دیتی اس سے عذیتناک موت کیا ہوگی میرے لیے جس سے میں روز جیوں گی اور روز مروں گی عروسہ کہتی ہے زویا ابھی بھی وقت ہے سب کچھ روک دو دوسری طرح جب سائمہ کے ساتھ شمی کو پتا چلتا ہے کہ ان کا قابل بیٹا عروسہ سے نکاح کرنے والا ہے تو وہ پہلے تو سائمہ پر غصہ اتارتی ہیں جس پر سائمہ کہتی ہے کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں میں نے بلال کو کچھ نہیں کہا بلال اپنی ماں سے کہتا ہے مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا یہ میرا اپنا فیصلہ ہے بہتر ہے آپ لوگ ارام سے بہت جائیں میں نے یہ فیصلہ اپنی مرضی سے کیا کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں ادھر بھی نہیں اپنے بھائی کے پاس پہنچ کر اسے کہتی ہے کہ آپ جا کر فورا روسہ سے نکاح کر لیں وہاں سب آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے ولی جب وہاں پہنچتا ہے تو نکاح کی تقریب شروع ہو چکی ہوتی ہے ولی کہتا ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے جب وہاں میں سائمہ بڑے غصے سے کہتی ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ نکاح ہو رہا ہے ولی کہتا ہے یہ نکاح کو روک دو آپ تو غصے میں آ کر ولی کو تھپر مارتے ہوئے کہتی ہے پہلے ہی ہم پچھلے چھ گھنٹوں سے تمہارا انتظار کر رہے تھے اور کیوں کر رہے تھے بتاؤ گے تم ولی کہتا ہے کہ میں بینش کو ہسپٹل چھوڑ کر آیا ہوں امی کی طبیت بہت خراب ہے اپنا وعدہ نبھانے آیا ہوں پھر سب مل کر ولی اور روسہ کا نکاح کروا دیتے ہیں نکاح ہونے کے بعد سلیم صاحب شرد رکھ دیتے ہیں کہ رکھ ستی میں ابھی ہوگی ورنہ تمہیں اسے ابھی طلاق دے کر جانا ہوگا اب ولی دے روسہ کا تو کسی صورت بھی طلاق دینے والا نہیں اور بینی نے بھی اپنے بھائی کا ساتھ اپنے مطلب کے لیے دیا ہے لیکن سبا آپ کیا کرے گی جسے وہ اپنی بہو بنانا نہیں چاہتی تھی آج وہ اس کے گھر کی بہو بن گئی اب اس کے بعد کیا سلوک کرے گی سبا روسہ کے ساتھ یہ سب دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں